بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ بزنس کمیونٹی کی درخواست پر کیا گیا امید ہے کورونا ایسو پیس کا خیال رکھا جائے گا صوبائی حکومت نے عید الفطر پر ساحل سمیت تمام تفریحی مقامات بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریسٹران سے ٹیک اوئی سروس بند رہے گی ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی عید کی آمد آمد ساتھ کورونا کا بھی خطرہ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ آج اور کل کاروبار کھلا رہے گا صبح چھے سے شام چھے تک بھرپور شاپنگ کی جا سکتی ہے اتوار سے انسیو سی کے فیصلے کے مطابق لاغ ڈام ہوگا صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ فیصلہ بزنس کمیونٹی کی درخواست پر کیا گیا ہے اتوار سے کاروبار بند ہوگا امید ہے عوام کاروباری حضرات ایسو پیس کا خیال رکھیں گے اید الفطر پر سی ویو ہاکس بے سمیت تمام تفریحی مقامات بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے محکمہ داخل حسین کے مطابق ریسٹورانٹ سے ٹیک اوئی سرویس بند رہے گی پبلک ٹراسپورٹ بھی نہیں چلے گی پیٹرول پمپ، ہسپتال، میڈیکل سٹورز اور راشن کی دکانیں کھلی رہیں گی عید پر گیارہ سپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی پہلی ٹرین آج کراچی سے لاہور روانہ ہوگی کاروباری وقت محدود کرنے سے بازاروں میں قیامت کا رش ہے لوگ کرونا ایسو پیس کو بالائے تاک رکھ کر مارکٹوں پر ٹوٹ پڑے ملک میں آٹھ سے سولہ مئی تک کاروبار کی بندش عید سے پہلے عوام کے لئے چیلنج بن گئی نہ ہی ماسک نہ ہی سماجی فاصلہ عید کی خریداری مکمل کرنے کے لئے گاڑیوں کا رش بھی بڑھ گیا کراچی کی مصروف شہراؤں پر دن بھر بدترین ٹرافک جیم رہا چاند رات سے پہلے چاند رات کا سما کاروباری وقت کار محدود اور آٹھ سے سولہ مئی تک کاروبار کی بندش عید سے قبل خریداری مکمل کرنے عوام کے لئے چیلنج بن گئی چھوٹا بڑا ہر بازار شاپنگ مال ہو یا کوئی دکان ہر سو عوام کا جمع غفیر عوام نے کرونا ایسو پیس کو بالا اتاق رکھ دیا شہری کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وقت کم ہے عید کی خریداری اب تک مکمل نہیں ہو سکی وقت کا مقابلہ سک پر عوام عمل پیرا بڑی تعداد میں بازاروں میں امر جائی ہے گورنمنٹ نے ہمیں تھوڑا تک کنفیوز کیا ہوئے کیا یا لاغ داؤن ابھی اس کو ایکسٹینڈ کریں گے کل سے کریں گے کب سے کریں گے مشکلات کا شکار ہیں دوسری جانب کاروباری عوقات محدود کرنا عوام کے لیے مزید عذیت کا باعث بڑ گیا خریداری مکمل کرنے کے لیے شہریوں کے ایک ساتھ گھروں سے نکلنے پر سڑکوں پر بدترین ٹرافک جیم ہو گیا ڈالمیا روز، راشد منحاس روڈ، بہادر آباد، تارک روڈ، کریم آباد، ہیدری، مارکٹ، کیڈی اور گلشن اقوال میں بدترین ٹرافک جیم رہا لاکھوں افراد گرمی اور روزی کی حالت میں سڑکوں پر پریشان نظر آئے عوام کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص پالسیاں ان کے لیے ہر روز ہی نت نئے مسائل لے کر آتی ہیں بھارت میں لوگ کرونا سے مر رہے ہیں انہیں آکسجن نہیں مل رہی بھارت کا حال دیکھیں اپنا خیال رکھیں وزیراعظم عمران خان کی عوام سے پیل کہا اقدمات نہ کرتے تو ہمارا حال بھی ایسا ہوتا کرونا کی تیسری لہر بہت خطرناک ہے آئندہ دو ہفتے انتہائی اہم ہیں باقی شرعہ کو نیچے لانا ہے عوام ماس کا استعمال لازمی کریں ماس سے ہی کرونا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے ہندوستان میں آج کل دلی میں اور ان کے بڑے شہروں میں ہسپتالوں کا جو حال ہے آکسجن نہیں مل رہی باہر سڑکوں پہ لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں تو میں اسی اپنی ساری قوم سے تاقید کروں گا ہمیں پہلے دو جو کرونا کی ویوز آئے بنسبت باقی دنیا کے اللہ نے ہمارے پر بہت کرم کیا اور اب ہم تیسرے ایک بڑے خطرناک ویوز میں ہیں اور اگر حکومت اپنی کپیسٹی دگلی نہ کرتی تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اگلے دو ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا تو میں اس سے سب سے تاقید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کی کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک تو میں سب سے تاقید کروں گا یہ ماسک پہلے فردوس عاشق آوان کا اسسٹنٹ کمیشنر سے جارہانہ رویہ معاونے خصوصی فردوس عاشق سے وزیراعظم کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم عمران خان بھی معاونے خصوصی کے حق میں بول پڑے صاف کہہ دیا غفلت برتنے والی اسسٹنٹ کمیشنر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا عوامی مفاد اور ان کو ریلیف اولی انترجی ہے اسسٹنٹ کمیشنر سے بد کلامی سوشل میڈیا پر خوب تنقید فردوس عاشق آوان نشور لے کر وزیراعظم عمران خان کے پاس پہنچ گئیں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم بھی معاونے خصوصی کے حق میں آگئے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے وزیراعظم کو سیلکور رمضان بازار کے واقعے پر آگاہ کیا افسر شاہی کے واقعے کے بعد جو توفان سوشل میڈیا پر اٹھا اس پر بھی گفتگو ہوئی معاونے خصوصی نے وزیراعظم سے کہا کہ کام افسر شاہی نہیں کرتی اور گالیاں عوامی نمائندوں کو پڑتی ہیں حکومت پنجاب نے سات عرب کی رمضان میں سبسیڈی دی لیکن افسر شاہی نے نا اہلی دکھائی وزیراعظم معاونے خصوصی کے حق میں بول پڑے کہا اے سی سونیا صدف کے ساتھ تلکلامی کی وجہ ان کا عوام کو ڈیلیور نہ کرنا تھا غفلت برتنے والی اسسسٹن کمیشٹر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا وزیراعظم نے صاف کہہ دیا کہ عوامی مفاد اور ان کو ریلیف افورین ترجی ہے سب اکٹھے ہو گئے ہیں شور مچایا ہوا ہے کرپشن بچانے کے لیے پی ڈی ایم کے لیے پی ڈی ایم کے نام سے یونین بنی ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان کا لہور میں خطاب کہا تیس سال سے حکومت کرنے والے حساب دینے کے لیے تیار نہیں مزید کا طاقتور کو قانون کے نیچے لانا کمزور کو اوپر اڑھانا ہے کراچی کے حل کے اینے دو سو انچاس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی پہلے دن ساٹ پولنگ اسٹیشن کے ووٹ گنے گئے تمام امیدواروں کے ووٹ میں کمی آئی پیپلز پارٹی کے قادر مندو خیل کہتے ہیں کہ ووٹوں کے تمام تھیلے سیل تھے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر سید ندیم حیدر نے بھی الزمات کو رت کر دیا اینے دو سو انچاس میں دوبارہ گنتی تمام امیدواروں کے ووٹوں میں کمی آگئی پہلے دن ساٹ پولنگ اسٹیشن پر ریکاونٹنگ مکمل پیپلز پارٹی کے قادر خان مندو خیل کے ایک سو چو 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 چر مفتہ اسماعیل کے ایک سو چورانوے ووٹ رد پی ٹی آئی کے امجد آفریدی کے چو چو چیز ایمکیو ایمکی حافظ مرسلین کے ایک سو آٹھ ووٹ مسترد قرار قادر خان مندو خیل نے ووٹ کے تھیلے سیل نہ ہونے کا الزام مسترد کر دیا ٹی لپی سمیت تیرہ امیدوار کے وہاں خود موجود یا ان کے چیپ پولنگ ایجنٹ نمائندے وہاں موجود تھے ان لوگوں نے جو تماشے بنا کہ ان کو پتا تھا مفتہ اسماعیل صاحب کا کہ وہ ہار جو ہے نا اس کا مقدر بن چکا ہے ان کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر سید ندیم حیدر نے بھی الزامات غلط قرار دے دیے کہا تمام بیگ سیل تھے کچھ امیدوار پورا ڈیٹا مانگ رہے تھے جس کی فراہمی ممکن نہیں تھی درخواست دینے پر امیدواروں کو فارم پیتالیس کی سرٹیفیکیٹ کوپی فراہم کر دی گئی ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہوتے ہی ٹی پلز پارٹی کے سوا تمام جماعتوں نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکاٹ کر دیا تھا نون لیگ، تحریک انصاف، پاک سے زمین پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ نے الیکشن کمیشن پر جانداری کا الزام لگایا موقف اپنایا کہ ووٹوں کی بوڑیاں سیل تھیں نہ ہی انہیں فارم پیتالیس اور چھالیس دیا گیا اینے دو سو ان انچاس میں ہارنے والی تمام جماعتیں نتائج سے نالا نظر آتی ہیں پی ٹی آئی کے امجد یائی کے امجد اقبال آفریدی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن ناپس میں ملے ہوئے ہیں پریزائیڈنگ افسر محکمہ تعلیم کے ملازمین تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ کس طرح کا الیکشن ہے وزیر بحری امور علی زیدی نے مفتا اسماعیل کو دس کروڑ ہرجوانے کا نوٹس پیج دیا علی زیدی کے مطابق مفتا اسماعیل کو قانونی نوٹس اپنے خلاف لغو اور جھوٹ پر مبنی زبانی حملے کرنے پر بھیجوایا ہے نوٹس میں کہا گیا کہ مفتا اسماعیل نے چودہ یوم میں بدزبانی اور الزام تراشی پر معافی مانگے مفتا اسماعیل نے معافی نہ مانگی تو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا